اگر ہم دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں تو بے شمار چیزوں میں فائدہ اور بہت سی چیزوں میں حکمت نظر آتی ہے بلا شب اللہ کی کاریگری بے مقصد نہیں ہر شے اپنے انڈر ہمارے لیے ایک نعمت چھپائے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر سے ہم ناواقف بھی ہیں انسان کی نظر اسے ان چیزوں کا مشاہدہ تو کرواتی ہے مگر اکل اور شعور ان کی حکمت سے ابھی تک نہ آشنا ہے کائنات کا یہ نظام ایک ایک لمحہ حکم خداوندی کا پابند ہے سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے صبح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ہر کوئی ہزاروں ذمہ داریاں لے کر بیدار ہوتا ہے اور دن بھر ان کی تکمیل میں مصروف رہتا ہے لیکن سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن اسے اتمینان دیتا ہے کہ اب اسے آرام درکار ہے اکثر لوگ کی ذہنی اتمینان کے ساتھ کائنات کے موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں اگر آپ مغرب کے فوراں بعد آسمان پر نظر دڑھائیں تو آپ ایک بات سے حیران ہوں گے کہ فلق پر چاند کے ہمارا ایک ستارہ جو اپنی پوری آبتاب سے چمک رہا ہوتا ہے اب آسمان تو ہے ہی ستاروں کا ٹھیکانہ لیکن پھر اس وقت باقی ستارے کہاں ہوتے ہیں آئیے آج ہم اس ستاری کی جلدبازی کا تھوڑا متعلق کرتے ہیں غروب افتاب کے بعد فوراں طلوع ہونے والے ستارے کا نام سیروس ہے اور اردو میں اسے سگ ستارہ کہتے ہیں بلا شبا کائنات کی ہر چیز کی تخلیق میں ایک مقصد ہے لیکن سائنس بھی ابھی ستاروں کی تخلیق کے راز جاننے میں ابھی کافی پیچھے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں اکثر قوم ستاروں کو نہ صرف ایک عظیم تخلیق سمجھتے تھے بہت حد تک اثر انداز بھی سمجھتے تھے سیروس کو ڈاگ سٹار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ستاروں کی جھرمٹ میں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے قدیم یونانی علوم کے مطابق ڈاگ سٹار سے مراد ہے بہت چمکدار چیز کیونکہ دیگر ستارے حتیٰ کے چاند بھی اس ستارے سے زیادہ نمائیت تب ہی ہوتا ہے جب وہ بالکل مکمل ہوتا ہے اگر آسمان پر ستاروں کا بغور معاینہ کیا جائے تو ہم کئی جگوں پر ستاروں کے جھرمٹ دیکھتے ہیں اور بعض اوقات یہ ستارے مل کر مختلف روپ دھار لیتے ہیں جیسا کہ دوبے اکبر بہت مشہور ہے یہ ستاروں کے جھرمٹ سے ایک ریچ نمائی بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی مرتبہ ہم ستاروں سے بنی چمچ بھی دیکھ چکے ہیں اسی طرح ستاروں کے جھرمٹ سے بنا ہوا ایک ڈاگ بھی ہے اسے دی گریٹر ڈاگ کہتے ہیں اس پر یونانیوں کا بہت بڑا گیتا ہے اور سیرو ستارے کو یونانی ڈاگ سٹار بھی اس لیے کہتے ہیں اور اس کو دی گریٹر ڈاگ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے قدیم یونانیوں کے مطابق سال کا ایک مخصوص حصہ ڈاگ ڈیز کہلاتا ہے یہ تین جولائی سے گیرہ اگست کے آیام ہوتے ہیں ان کے مطابق ان آیام میں سورج اور اس ستارے کا باہمی ملاب ان دنوں سخت گرمی کی وجہ سے بنتا تھا کئی اور ممالک کی ثقافت میں بھی اس ستارے کو بڑی اہمیت حاصل ہے قدیم مصری سیرو ستارے کتنے گرویدہ تھے کہ انہوں نے اپنے کلنٹر کی سابقہ تاریخوں کا اس قدر مطالع کیا کہ وہ یہ جان سکیں کہ آخر یہ ستارہ کب سے موجود ہے خلاقہ مشاہدہ کرنے والے ایک ماہر فلقیات جو راؤ نے یہ بات واضح کی کہ قدیم مصری تو اس ستارے کو ستارے نیل یعنی نیل کا ستارہ کہتے تھے یہ تو تھا اس ستارے کا تاریخ پس منظر اور دیگر عدوار میں اس کی اہمیت اب ہم سائنس کی روح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں بلا شبا ستارے بھی کائنات کی تخلیق کا ایک اہم حصہ ہیں اور یہ کہ کوئی بھی ستارہ دنیا اور مخلوق کی تخلیق کے بعد پیدا نہیں ہوا اصل میں ستارے وہ ہوتے ہیں جو سورج کے اکس پڑھنے سے نظر آتے ہیں اور چمکتے ہیں ہماری زمین نظام شمسی میں اپنے مدار میں گھومتی ہے اس کا دورانیہ ایک سال پر محیط ہوتا ہے اس گردش کے سبب موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ زمین اپنی مخصو جگہ پر گول گول گھومتی ہے جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن اور جو حصہ سورج سے پیچھے رہ جاتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے کائنات میں موجود ہر چیز سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتی ہے پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدھی زمین سورج نہ ملنے سے انتھیری ہو جاتی ہے تو چاند کیسے چمکتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ چاند تو زمین کے ساتھ گردش کرتا ہے لیکن چونکہ یہ زمین سے بہت بلند ہے اس لیے اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور یہ چمکتا ہے جس سے دنیا رات میں روشن ہو جاتی ہے خلا میں موجود چاند اور ستارے اپنی خود کی روشنی نہیں رکھتے بلکہ یہ سورج ہی کی روشنی کا عکس ہوتا ہے جس سے وہ چمکتے ہیں کائنات میں موجود ستارے ہر وقت چمکتے ہیں لیکن ہمیں صرف اس وقت دیکھتے ہیں جب ہماری زمین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے جو ستارہ جس قدر زمین کے نزدیک ہوتا ہے وہ اسی قدر چمکدار دکھائی دیتا ہے یہ ستارے اپنی جگہ پر موقیم رہتے ہیں یہ ہرگز حرکت نہیں کرتے لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہم ایک ایسا ستارہ دیکھتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے اس کی رفتار بھی خاصی تیز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین تیزی سے اس کے پاس سے گزر رہی ہے بلکہ وہ ستارہ ہی چل رہا ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ستارہ نہیں بلکہ وہ سیارہ ہوتا ہے کائنات میں ستاروں کے علاوہ سیارے بھی ہیں جو مسلسل گردش میں رہتے ہیں لیکن وہ جب سورج کے قریب سے گزرتے ہیں تو سورج کی روشنی سے چمکنے لگتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی ستارہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ قدرت خداوندی ہے کہ ہم انہیں دیکھ پاتے ہیں جبکہ کچھ ستارے اس قدر دور ہیں کہ انہیں عام آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا انہیں ہم دوربین یا خردبین کے مدد سے دیکھتے ہیں یہ ستارے اور سیارے زمین سے سالوں کے فاصلے پر موجود ہیں اول تو ان تک رسائی ممکن نہیں لیکن اگر جائیں تو ہمیں کئی سال لگ جائیں گے اس کے علاوہ ان کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے اب اگر ہم سرو ستارے کی بات کریں تو ناسا کے مطابق اس کا حجم سرج سے دگنا ہے اور اگر اس کو سرج کے ان برابر رکھ دیا جائے تو یہ سرج سے بھی بیس کنا زیادہ چمکے گا یہ شمالی نصف قرآن میں دکھائی دیتا ہے اور سائز میں بہت بڑا اور زمین سے نزدیک ترین ہونے کی وجہ سے سرج غرب ہوتے ہی دکھائی دینے لگتا ہے لیکن جب زمین مشرقی سمت میں ہوتی ہے تو ان دنوں میں یہ ستارہ سرج طلو ہونے سے کچھ وقت پہلے تک دکھائی دیتا ہے یہ سب خدا کی کاریگری ہے جس کا ابھی تک ہم مشاہدہ تو کرتے آئے ہیں لیکن تحقیق میں ابھی سانوں لگ جائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی